موسیقی 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 امی کے گھر بھی نہیں ڈر لگتا تو یہ بار بار جو ہے توتے کو چھیڑا تھا تو توتے نے جو اس کو کاٹ لیا تھا لیکن بس یہ ڈرتا نہیں ہے دیکھ لے اس کو بلکل بھی اثر نہیں ہوا اور امی کے گھر آؤ تو بس ٹائم جلد جلد گزر جاتا ہے اور یہاں پر اب یہ نیکسٹے ہیں تو ابو لے کے آئے تھے جی یہ والے رائس اور یہ مجھے بلکل بھی نہیں اچھے لگتے ہیں اس کے اندر یہ گاجرے جو ہوتی ہیں میٹھی ہوتی ہیں اور جو یہ کشمش بھی ہوتی ہیں تو مجھے تو بلکل بھی نہیں پسند ہے لیکن بس ابو لے کے آئے تھے تو پھر میں اس کے اندر سے گاجرے الگ کر کے تو پھر میں اس کو کھاتی ہوں اور ابو کو بس سے سیور کا بولا تھا تو پھر ابو یہ والے لے آئے تھے تو خیار پھر ہم لوگوں نے کھا لیے تھے یہی والے اور یہاں پر جو ہے مہرمہ کی مجھے ایک بات یاد آگئی ہے کہ امی جو ہے مہرمہ سے پوچھی تھی کہ عفلے بیگ لے لیا تو میں نے ہمی کو بتایا کہ ہاں اس نے ایسے لیا تھا پھر میں ساتھی امی کو سٹوری سنای کہ میں ادھر گئی تھی مال میں تو اس نے ایسے کیا تو اگ دم سے نانی کو کہتی ہے کہ وہاں پر میں صحیح رولتا پایا تو بھر میری ماما نے مجھے بیگ دلایا تو اگкими بھی ہسنہ شروع ہو کیا اور میں بھی کہ پنجابی میں اگ دم سے بولتی ہے نان mandrin میں صحیح رولا پایا تو بس چھوٹی ہے کبھی پنجابی بولتی ہے اور یہاں پر آتی ہے تو یہاں سب اردو بولتے ہیں تو اردو بولتی ہے تو اس کے بعد جی ابھی یہاں پر یہ میں کپڑے سریچ کر رہی تھی تو میری کزن ایف تو اس کے گھر بیٹی ہوئی تھی تو اس کی امام چلہ سے دو بیٹیاں ہو گئی ہیں اور بس میں اس کی بڑی بیٹی کے کپڑے سریچ رہی تھی میں نے اس کے گھر جانا تھا تو امی مجھے کہتی ہے کہ جب ہاتھ میں ہونا رہے تو پھر بندے کو کرنا چاہیے خود بھی کرنا چاہیے تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ایک دو سریچ کر لیتی ہوں ہوت سے ہی تو بس ابھی میں نے سریچ کیا اور اس کے گھلے پر میں نے لوپس بنائے تھے یہاں پر دو بٹن لگانے تھے تو ویسے تو سریچ تو بندہ کر لیتا ہے کٹنگ ہوئے ہوئے جلدی سیل جاتا ہے لیکن بچوں کے ساتھ بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں یہ بھی میں نے تقریباً آدھے دن میں ایک سوٹ سیا تھا بس تو یہ اس کا فراؤزر ہے اور اس کا بھی بس تھوڑے سا کام رہ گیا الاسٹک لگانی ہے اور بس نیچے سے فولڈ ہونا ہے تو بس ابھی میں یہ کام کر رہی تھی اور ابراہیم جو امی کے گھر آ کر بہت زیادہ تنگ کر رہے بہت ہی زیادہ تو بس تھوڑے سا دن رہ گیا میں واپس جانے میں فرائیڈے کو نیکس فرائیڈے کو جو میں نے چلے جانا ہے واپس اور ابھی جو ہے صبح دس بجے کا ٹائم ہے تو میں تیار ہوئی تھی اور میں صبح بس کسی کام سے جا رہی تھی اور میں اتنی پریشان ہوں کہ میرے بال جو ہے بہت زیادہ گر رہے ہیں بہت ہی زیادہ تو بس میں تھوڑی دیر کے لئے باہر آئی تھی میرا کوئی ضروری کام تھا اور بچوں کو میں جو ہے گھر چھوڑ کے آئی تھی میری بھانجی آئی بھی تھی تو امی بھی تھی تو میں ان کا پھر بچوں کا دھیان رکھنا میں بس ابھی آتی ہوں پانچ منٹ کا میرا کام تھا اور صبح صبح آپ لوگ دیکھ لیں موسم اتنا زبردست ہوا تھا اتنا اچھا موسم ہوا تھا بارچ فیلہ موسم تھا اٹھانڈ بھی بہت زیادہ تھی تو میں جب گھر آئی تھی تو بچے اٹھ گئے تھے ایزہ بھی اٹھی ہوئی تھی اور میں حرما بھی ابراہیم بھی تو آج کے بس یہی میرا چھوٹا سا ویلوگ ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کا میرا ویلوگ پسند آیا ہے اگر آپ لوگوں کا میرا ویلوگ اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں